موسیقی آپ سائیڈ اسکرین پر کرکیٹر یش دیال کا ایک پوسٹ دیکھ رہے ہیں اس پوسٹ میں داڑھی توپی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی اور پیچھے ہاتھ میں خنجر دکھایا گیا ہے اور تمام ان لڑکیوں کے نام لکھے گئے ہیں اور ایک قبرگاہ کی طرح اس تصویر کو دکھایا گیا ہے جو کی یہ صاف طور پر درشانے کی کوشش کی گئی کہ ان تمام ہتیاؤں کا ذمہ دار جو ہے وہ مسلم یوبک ہے جس کو چرتر کر کے دکھانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ جب یش دیال کے اس پوسٹ کو لے کر کے بوال مچا تو پوسٹ کو ڈلیٹ کر جنتہ سے معافی مانگنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور جو لگتار لفظہات کا عارف لگا کر کے مسلم لڑکوں کو اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تصویر لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے کیونکہ یہی تازہ تصویر جو ہے وہ مدھے پردیش سے بھی سامنے آئی اور مدھے پردیش کے بھوپال میں نفرت کی سوداغر کہے جانے والی سادوی پرکیا سنگھ تھا بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سانسد وہ تمام ہندو بچیوں کو کیرلا اسٹوری دکھاتی ہیں اور کیرلا اسٹوری دکھانے کے بعد مسلمان کے کردار کو ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں پر ان بچیوں پر اس کا کس طریقے سے اثر ہوا اسے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ میڈیا میں لگاتار چرچہ کا کیندر بنا ہوا ہے بھوپال کی وہ سٹوری جس کے ساتھ خود سادوی پرکیا سنگھ تھاکر نے وقت بٹایا بچی کو سمجھانے کی کوشش کی پر بچی نے ان نفرت کے سوداغروں کو آئینہ دکھا دیا اور یوسف سنگھ شادی رچھا لیے جس کے بعد تمام طریقے کی پرتکریائیں آنا شروع ہوئی ہیں ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں مدی پردیش کے بھوپال میں ایک ہندو یوکتی اور مسلم یوبک کا پریم پرسنگ چرچہ میں ہے چرچہ ہونے کی وجہ تو یہی ہے کہ لڑکا لڑکی الگ الگ مذہب سے ہیں دوسرا یہ کہ حالی میں لڑکی کو یوسف نام کے اس یوبک سے شادی نہیں کرنے کی تک سلا دی گئی تھی لیکن اس نے پھر بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا وہ بھی شادی سے ایند پہلے کچھ میڈیا ریپورٹ کے مطابق دونوں نے شادی بھی کر لی ہے حالکہ یہ پوری طرح صاف نہیں ہو پایا ہے بتایا گیا ہے کہ انیس سال کی یہ یوبکتی نرسنگ کی پڑھائی کر رہی ہے پولیس نے بتایا کہ یوسف کے خلاف قریب کئی معاملے بھی درج کیے جاتے ہیں وہ اپنے علاقے میں لگا چار چرچہ کا کیندر رہا ہے پریجنوں نے عارف لگایا ہے کہ یوسف ان کی بیٹی کو بہلا پسلا کر لے گیا ہے وہیں کچھ سمیں پہلے ہی بھوپال سے بی جے پی کی سالسد پرگیا سنگھ تھاکر نے لڑکی کو یوسف سے دور رہنے کی سلا دی تھی وہ اسے اپنے ساتھ کیرلا اسٹوری پن بھی دکھانے لے گئی تھی ریپورٹ کے مطابق ماملہ بھوپال کے نیا بسیرہ علاقے کا ہے یوبکتی کے پریجنوں کے مطابق بیٹی تیس مئی کو اس کی شادی ہو لی تھی لیکن وہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی کسیت روپ سے اپنے ساتھ گہنے اور نگزی بھی لے گئی ہے پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ یوٹیپ نے ان کی بیٹی کے نام سے بینک لون لیا ہے جس کی کشت بھی وہی بھر رہا ہے یوبکتی کے گھر سے جانے پر پریجنوں نے رویوار چار دون کو ماملے کی شکایت کروائی کملہ نگر تھانے میں ماملہ درد کیا کیا خبر یہ بھی بتائی گئی جب پولیس نے یوبکتی کو بلا کر پوچھتا چی تو اس نے اپنی مرضی سے یوٹیپ کے ساتھ رہنے کی اچھا بھی جتائی پریجن یوبکتی کے گھر واپس آنے کو کہہ رہے ہیں خبر لکھے جانے تک یوبکتی کی گھر واپسی کی کوئی سوچنا ابھی نہیں ملی ہے یوبکتی کو کچھ دن پہلے ساتھی پراجیا سنگھ تھاکر نے خود جا کر سمجھایا تھا پراجیا تھاکر یوبکتی کو دیکھن سٹوری فلم بھی دکھانے لے گئی تھی بیجے پی سانسد نے فلم کی تاریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیش کی لڑکیوں کے خلاف پورہی ساجش کو اجاگر کرتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلم میں گھنونی ساجش جو ہیں وہ مسلمان لگاتار رچتے ہیں اور جو کی واسطرکتہ سے دور ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے راجے میں فلم کو ٹیکس پری کر دیا تھا تپراجیا تھاکر نے انہیں بدھائی دی تھی اور باکس آفیس پر کیا حشر ہوا ہے دیکیرلا اسٹوری کا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں کیونکہ دیکیرلا اسٹوری مووی بنایا جانے کے بعد نفرت کی تصویریں جو ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہیں کبھی لفظ جہاد کے نام پر لڑکا لڑکی باہر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو ان کے اوپر حملے ہو رہی ہیں تو وہی سیم پروسس بھگوہ لف ٹریپ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں مسلم لڑکی اگر ہندو لڑکے کے ساتھ کھوم رہی ہے تو ان کے اوپر بھی اب حملے شروع ہو چکے ہیں اور اس کا سب سے بڑا قارن ہے صرف نفرت جو کی لگاتار دیش میں پھیلائی جا رہی ہے اور اس نفرت کو آئینہ دکھانے کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو لگاتار اس کے خلاف آواز بھی بلند کر رہی ہیں ہر ایک تطویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیکھیں ازازت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی